یہ بات ہمیشہ ملہوز رکھیں جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملہوز رکھیں جب آپ کسی سے صلح کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسررت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی اور دوسرا جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی یعنی آپ کو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حقیقی مسررت سے محرومی دوسرا اس کے توقع پر نہ اترنے سے آپ کو اس کی تلخی بھی سہنا پڑے گی لیکن اگر آپ اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا بندہ ہے الخلق ایال اللہ تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناتے سے اس کی مدد کر رہا ہوں اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے بس یہی آپ کی ترجی ہوگی تو پھر آپ اس کی مدد کریں گے تو کوئی اس سے آپ کی مستقبل کے اندر توقع وابستہ نہیں ہوگی تو آپ کو پھر اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو تسکین اتا کر دے گا اچھا نفس بڑا ظالم ہے یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تشہیر بھی ہو جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے جو دکھلاوے کے لیے ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں جب کسی کی مدد کریں کسی دکھیے کے کام آئیں تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملہوز رکھیں اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نورن اللہ نور ہو جائے گی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص طور پہ جب آپ کسی کی مالے مدد کرتے ہیں تو اس میں اس انداز سے مدد کرنے کی تلقی نے رشاد کی کہ فرمایا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُوا يَمِينُو کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اور اتنے مخفی انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی تو آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرمائے گا تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کیجئے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو یہ آپ کے باطن کی تسکین کا سبب ہوگا اور قرار جان کا ذریعہ بنے گا اور حضور کی خوشنودی آپ کو نصیب ہوگی میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے رسول کریم پیار کریں تو تم حضور کی امت سے پیار کیا کرو آپ کسی کے بچے کا مو چومیں اس کی گال سیلائیں اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں اس کو پچاس روپے سو روپے خوشی سے دیں تو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ تم تمارا ہوتا ہے اور وہ آپ کی اوپر فدا ہو جانے کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی گال سر آ رہا ہے یار کوئی کسی کے بیٹے سے پیار کرے تو اس کی شفقتیں آپ پہ برس رہی ہوتی ہیں تو جب رسول اللہ کی امت سے کوئی پیار کرے تو رسول کریم کی رحمتیں کتنی برس رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر اس لیے حضور کی امت سے پیار کرو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنا شدید پیار تھا اتنا شدید پیار تھا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے عزیزن علیہ ما انتم تمہارا مشکت میں پڑنا اس نبی پر گران گزرتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی ازور ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو آئیے میں اور آپ اس بات کو اپنے اندر اتار لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہمیں رزا نصیب ہو جائے